مختار انساری کی موقع پر اکھلیش یادم نے اب سوال اٹھا لیے اکھلیش یادم نے کہا کہ ایسے سندگد معاملوں کی سپریم کورٹ کی نگرانی میں جانچ ہونا چاہیے یہ کہا ہے سماجبادی پارٹی کے اکھلیش یادم نے یعنی سپریم کورٹ کی نگرانی میں جانچ ہونی چاہیے اس سے پہلے بی ایس پی سپریموں میاویتی نے بھی سوال اٹھائے تھے اور اب سوال اٹھا دی ہیں اکھلیش یادم نے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے جو معاملے ہیں ایسے سندگ جو معاملے ہیں ان کی جانچ سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہونی چاہیے اور یہ باقاعدہ ایکس پوسٹ پر لکھا ہے اتھلیش یادو نے اور مختار انساری کے بڑے بھائیز بکت اللہ انساری نے سوال اٹھائے ہیں اور آروپ لگایا ہے کہ بیمار ہونے کے باوجود مختار انساری کا ٹھیک سے علاج نہیں کیا گیا آخر میں آپ چارکتا یعنی فرمالٹی بڑا کرنے کے لئے میڈیکل کالیج لے کر گئے ہیں یہ سوال اٹھا دیا ہیں مختار انساری کے بڑے بھائی نے سوچنا میڈیائی کے مادم سے بھائی نیوزوں میں دیکھنے کو ملا رہا تھا اٹھارہ مارچ سے ان کی کافی طبیعت خراب چل رہی تھی بار بار کہنے کے باوجود کوئی علاج نہیں دیا جا رہا تھا پچیس بٹا چھبیس کی رات پہ تو کافی تکلیف ہوئی تو ان کو چند گھٹو کلیمیٹکل کالیج لائے فارمالٹی کر کے اسٹیبل ہیں اسٹیبل ہیں کہہ کے واپس کر دی وہ تو مہینوں پہلے بات کہی گئی تھی لکھ کے دی گئی تھی مانیوچے نیالے کو بھی سروچ نیالے کو بھی تو وہیں مختار انساری کی موت پر سیاست شروع ہو چکی ہے اور کانگریس پارٹی کے سریند راجپوت نے انساری کی موت پر سوال اٹھا دیا آروپ لگا رہے ہیں کہ انساری بار بار شکایت کرتے رہے کمپلیٹ کرتے رہے کہ انہیں پوزن دیا جاتا رہا ہے سویند راجپوت نے اس کی اچس طریقہ جانچ کی مانگ کر دی ہے جس طریقے سے یوڈیشیل کسٹڈی میں تھانوں کے اندر جیلوں کے اندر لوگ مر رہے ہیں یا ان کو مارا جا رہا ہے اس میں اتر پردیش کہیں نہ کہیں نمبر ون شرینی میں آ رہا ہے اس پسٹ روپ سے کانون ویوستہ کا ماملہ ہے بھرست کانون ویوستہ ہے مقتار انساری نے کچھ سمیں پہلے ہی دھیمہ جہر دینے جانے کا آروپ لگایا تھا اس کے بعد بھی پرشاشن نے کوئی سنگیان اس کا نہیں لیا اس کی اچس طریقہ نیا ایک جانچ ہونے چاہیے مارننگ پرائیم میں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے بریکنگ خبر آ رہی ہے الاباد ہائی کوٹ میں مختار کے وکیل یاچکہ لگائیں گے اب باس انساری کے پرول کے لیے یہ یاچکہ لگائی جائے گی مقتار انساری کے انتم سنسکار میں یعنی جب سبور دے خاک کیا جائے گا اس میں شامل ہونے کے لیے اب باس انساری بیٹے ہیں مقتار انساری کے تو پرول مانگی جائے گی ابھی فی الحال کاسگن جیل میں بند ہے اب باس انساری آج خازی پر میں مقتار انساری کا انتم سنسکار ہونا ہے سبور دے خاک کیا جائے گا تو اس کے لیے الاباد ہائی کوٹ میں عرضی لگائی گئی ہے پرول کے لیے ہائی کوٹ تو ہم لوگ روزیات ہیں ہائی کوٹ کے دوکتہ ہیں آج ایک مسیس ماملہی ہے ایک مقتار انساری کا مرتو ہو گئی ہے جیل میں تو ان کے بیٹے اب باس انساری کاسگن جیل میں بند ہیں تو اب دو بیکلپ ہے ان کو ان کے جنازے میں سامل کرانے ایک تو ساسن چاہے تو سن بھی کر سکتا ہے ان کو کسٹڈی ملے دوسرا بیکلپ جو ہے وہ نیایک ہے تو عدالت میں جو بھی نیایک ہو سکتا ہے بیکلپ اس پہ ہم پریاس کر رہے ہیں یہاں تو جو سپیشل ڈیجنیٹیڈ پورٹ ہے اور آمیت سنگھ ہمیں پلپل کی جانکاری دینے ہیں باندھا میڈیکل کالیج کے باہر موجود ہے آمیت دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ اب یہ وکیل کو ہم نے سنا ہائی کورٹ میں ارزی لگائی جائے گی پارول کے لئے بہت ممکن ہے کہ پارول مل بھی جائے کیونکہ ایسے موقع پر پارول اکثر ہم نے دیکھا ہے مل جاتی ہے دوسرا اب سیاست شروع ہو گئی ہے بی ایس پی سپریو مائیواتی کو ہم نے سنا اس سے پہلے سڑند راجپوت کانگریس کی لیڈر ہے وہ کہہ رہے تھے اور اب اکھلے شیادب بھی آ گئے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ اچس طریقہ جانچ ہونی چاہیے سپریم کورٹ کی نگرانی میں جانچ ہونی چاہیے جہاں تک بات ابباس انساری کی ہے پارول کی ہے تو ایسے معاملوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ آروپیوں کو پارول دے دیا جاتا ہے جس سے وہ اپنے مرستدار یا پتا کے انتیم یاترہ میں جناجے میں وہ شامل ہو پائیں اب اس میں دو بکلپ ہے دونوں بکلپ میں سے کسی ایک پر کوٹ محل لگا دیتی ہے لیکن اس معاملے میں دیکھنا ہوگا کوٹ کا آخری فیصلہ کیا ہوتا ہے دوسرے طرف جس طریقے سے مقتار انساری کی موت کی پوسٹی ہوئے اس کے بعد سے ہی لگاتار اس پر راجنیتی ہونے لگی بیہار سے یہ راجنیتی کی شروعات ہوئی اور اس کے بعد اب اخلیس یادو مایا وطی بیتی رات ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے پپو یادو تیجسوی یادو سرندر راجبود امنیق جمعی لگاتار وہ سوال اٹھا رہے تھے اور کہیں نہ کہیں یہ آروپ لگا رہے تھے کہ اترپردیس میں ہی سب سے زیادہ جیل کے اندر موتیں ہوتی ہیں سرندر راجبود نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے بلکل تو اب اس پورے معاملے کو لے کر راجنیتی شروع ہو گئی ہے پریوار کے آروپوں اور سیاسی سوالوں پر اور اترپردیس پولیس کے جو پورو ادھکاری ہیں شیلین سنگھ انہوں نے پلٹوار کیا شیلین سنگھ پہلے پولیس ادھکاری ہیں جنہوں نے مختار انساری پر کار روائی کی تھی اور آزمگڑ کے ڈپٹی ایش پی رہتے ہوئے مختار کی کرائیم کنگلی کھول رہے تھے لیکن ان کا آروپ ہے کہ ان پر سیاسی دماؤ سیاسی پریشر بنایا گیا تھا ان کے پریوار والے تو بولیں گے ہی ان کے کچھ خاص سمرتھک بولیں گے وہ جب تک جندہ تھے وہ بولیں کیونکہ بچنے کا ان کو کوئی اور مادھیم نہیں دیکھ رہا تھا یہ کیوں پنجاب میں رہ رہے تھے میں آپ سے ہی آپ کے مادھیم سے جنتہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے جیل میں کیوں یہ ایش کر رہے تھے یہاں نہیں آنا چاہ رہے تھے اسی لئے نا کہ وہاں کانگریس کے سرکار کا ان کو سمرتھن تھا یہاں تو ان کو سمرتھن نہیں ملنا تھا سب سویدھائین کی ختم ہو گئی جتنے جیل سے بیٹھ کے سمراج چلاتے تھے وہ بند ہو گیا ارثک نقصان ہوا سمپتیاں جب تھوئیں تو دھیرے دھیرے جس در کی وجہ سے آپ نے ایک ارثک سمراج قائم کیا تھا وہ آپ کو ڈھہتا ہوا دیکھنے لگا اور لگا کہ آپ تو سب ہاتھ سے جا رہا ہیں تو روپڑ جیل پنجاب کی جیل میں بنتے مختار انساری کیوں وہاں رہ رہے تھے شیلن سنگھ نے اس کو لے کر سوال اٹھایا مختار انساری کی موت پر جب کشنا نندرائے کے پریوار سے بات کی گئی تو انہوں نے خوشی ظاہر کی اور کہا کہ جو اس کی موت پر ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں وہ جان لیں کہ وہ کوئی سنت نہیں تھا اس کے اوپر پچاس سے ساٹھ آپرادک مقدمے درست انہیں سال کے لمبے انتجار کے بعد آج پریوار میں خوشی کا محول ہے خیدہ گتی رکنے سے مختار انساری کی مکتی ہو گئی بھگوان نے خولی کا پہار ہم لوگوں کو دیا ہے رات سے ہی لوگوں کی بدھائیوں کا تاتہ لگا ہوا ہے ہوں گا اچھے سے جہاں میں سما سوا کرتا ہوں وہاں تیغا کا محول بنا ہوا ہے یہ کوئی سنت نہیں تھا جس کے چلتے کچھ لوگ کی پر بیان باجی کر رہے ہیں اس کے اوپر پچاس سے ساٹھ اپرادک مقدمے تھے اس میں سے کم سے کم پچیس سے ایتیس مقدمے ہتیا کے تھے باقی مقدمے آپ پہاران کے تمام ایسے مقدمے تھے یہ کوئی سنت نہیں تھے کہ جس کے لیے ہائے توبا مچ گئی ہے اور مارننگ پرائیم میں آج بس اتنا ہی نیوز ایٹین انڈیا پر مختار انساری سے جڑی ہر خبر آپ سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں آگے بھی خبروں کا سلسلہ لگاتار چاری آگے بھی خبروں کا سلسلہ لگاتار چاری